بیت المخدس نمازی نماز پڑھ رہے تھے مار توڑ کے ساری دنیا خاموش ہے کوئی بڑا برک میڈیا اس کو ایکسپرس نہیں کریں صرف ہم لوگ شوشر میڈیا میں دیکھتے آ رہے ہیں تو مزلوم کے حفاظت کے لئے مزلوم کے اس میں آواز کا اٹھانا ہر آدمی کا انسانیت کا فریضہ ہے مسلمان چھوڑ دیجئے انسانیت کا فریضہ ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں مزلوم کا سپورٹ کریں یہ جو ہے ہمارا یہ ہے امام قبیل رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے جمعہ تلویدہ کا جو وقت رکھا ہے سال میں ہر سال جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو ساری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک میں آخری جمعہ جو ہوتا ہے جمعہ تلویدہ میں ساری دنیا میں پرسوشن نکالا جاتا ہے بیت المخدس کی حق میں جب تک بیت المخدس ہمارا خبل اول ہمارے پاس نہیں آتا یہ احتجاج جاری رہے گا جیسا کہ علماء حضرات نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں نمرود نے دالا تھا تو مینڈپ نے جو ہے وہ ایک خطرہ آگ بجانے کیلئے گا ہے اسی طرح ہم لوگ بھی جو ہے کوشش کریں گے احتجاج ہمارا جاری رہے گا جب تلویدہ المخدس مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کچھ دیر پہلے جو تقاریر ہو رہی تھی ان تقریروں میں میں نے یہ بات تقریر میں بھی کہی کہ ان احتجاجات کا اثر کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کم سے کم اتنا تو دیکھائی جا سکتا ہے کہ وہ طاقتیں کہ جو اس دعوے کے ساتھ اس سرزمین پہ داخل ہوتی کہ ہمیں نیل سے لے کر کہ خورات تک قبضہ کرنا ہے پوری خطہ عرب کا قبضہ کرنا ہے مطلب یہ تھا کہ ہمیں اپنی سرحدیں بڑھانا ہیں انہی احتجاج کا دم ہے کہ وہ طاقتیں کہ جو اپنی سرحدیں بڑھانا چاہ رہی تھی وہ اتنی خوف زدہ ہو گئیں اتنی ڈر گئیں کہ آج اپنے اس اسرائیلی ملک کے چاروں طرف ایک چار دیواری بنا کر اپنے کس کے اندر قید کرنا ہے ہمارا دیکھیں اب یوں حکومت کی اپنی پالیسی عالمی سطح پر کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم اس میں کوئی زبردستی یا کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک جمہوریت میں رہتے ہوئے جو ہمارا حق ہے اس کو ہم استعمال ضرور کریں گے اور ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مظلوموں کے خلاف اٹھائے جانے پر ایک آواز ہے ظالم کے خلاف اور ہماری حکومت بھی چونکہ ایک انصاف پسند حکومت ہے اور وہ نیائے کے پرتی جو ہے وہ اپنا رویہ اچھا رکھتی ہے اور نیائے کے خلاف اس کے تمام قوانین ہیں اور تمام رولنگز کے جو اس کے معاملات ہیں وہ سب دیکھتے ہیں ہمیں تو ہمیں اپنی حکومت کا جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ یہ نیائے پھر یہ حکومت ہے تو اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ کم سے کم جہاں اور ہماری ہماری کمیونٹی کو کسی بھی کمیونٹی کو کہیں پہ بھی اگر مظلوم ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے تو ہم ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں کم سے کم ہماری آواز عالمی سطح پر حکومتی سطح پر کم سے کم اقوام متحدہ تک پہنچائے ہم یہ اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہماری حکومت ہماری بات کو سنے گا تقریباً آج سالہ سال سے ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک امت فلسطینی قوم کو ان کے حقوق پوری طرح سے مل نہیں جاتے مظلوم کی حمایت میں یہ ہمارا احتجاج ہے اور جب تک وہ کامیاب اپنے مقصد میں نہیں ہو جاتی یہ احتجاج انشاءاللہ جاری اور صادی رہے اس میں اسے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد امام خمینی نے ماہ رمضان کے آخری جمعہ جسے جمعہ تلویدہ بھی کہا جاتا ہے اسے منصوب کر دیا یوم قدس کے نام سے یعنی یہ پرٹیکولر دن ہے جس میں ہر سال حمایت کی رہتی ہے اور ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن ہم کم سے کم پورے سال حمایت کرنی چاہیے لیکن کم از کم ایک دن سبھی ایک بینر کے تلے ایک آواز میں فلسطین کی حمایت اور اس کی آزادی کے لئے نعرہ بلند کریں اور آواز بلند کریں مسلم ممالک اگر ان میں ذرہ بھی آزادی ہے تو وہاں پر امت آواز بلند کرتی ہے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں اسرائیل یعنی زیونی حکومت کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اور میں نے خود دیکھا کہ حتیہ امریکہ میں پروٹیسٹ کرنے والے یہودی ہیں جو زیونی یہودیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ انہیومن ہے غیر انسانی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں تو ازائی غیر مذہب و ملت کے فرق کے ساتھ یعنی ہر مذہب کے لوگ عیسائی ہوں یہودی ہوں اور ملیشیا انڈونیشیا ٹرکی آزربائیجان ایسی طرح سے مختلف مسلم ممالک میں بھی یہ احتجاج ہر سال ہوتا ہے یو اینو بہت سارے ریزولیشن اسرائیل کے خلاف پاس کرتا ہے یو اینو مضبوط لاتھی والوں کا اڈہ ہے جس کی لاتھی مضبوط ہے اس کے خلاف اس کی آواز پر ایکشن ہوتا ہے یعنی جس کے خلاف مضبوط ممالک نے آواز اٹھائی ہے اس پر ایکشن ہو جاتا ہے عراق میں ایکشن ہو جاتا ہے سیریہ پر ہو جاتا ہے اسرائیل کے خلاف ریزولیشن ہوتا ہے جو ٹیبل پر رکھے ہوئے پیپر تک ہوتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں اس کے اوپر پڑتا ہے سیریہ پر رکھے ہو جاتا ہے